بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ریسپی ہے اس کو فالو کریں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگی تو چلے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں لبے شری ہم کیسے بنائیں گے اور کون کون سی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون لیٹر دودھ ہے اور یہ ڈبا پیک ہے آپ چاہیں تو فریش دودھ بھی یوز کر سکتے ہو اور یہ ہاف کپ شچینی ہے یہ تین ٹیبل سپون کسٹرڈ پاودر ہے اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ ون لیٹر میں تھری ٹیبل سپون کسٹرڈ پاودر ایڈ ہوتا ہے اور یہ ہاف کپ میرے پاس سمیہ ہے جن کو میں نے باری باری کر لیا ہے یعنی کہ چھوٹے پیسوں میں توڑ لیا ہے اب میں دودھ کو ڈال دوں گی کسی پین میں اور میں ہاف کپ جو دودھ ہے وہ رکھ لوں گی اور اس کی فلیم میں ہائی کر دوں گی اسے بوائل ہونے تک دودھ کو میں پکاؤں گی تب تک میں بوائل کر لیتی ہوں سمیہ اور میں نے یہاں پہ ڈیڈ کپ جو ہے وہ پانی لیا ہے اور اس کو بوائل ہونے دوں گی اور یہ پانی جو ہے بوائل ہو چکا ہے اب میں سمیہ جو ہے اس میں ڈال رہی ہوں اور سمیہوں کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ بس یہ تھوڑ سی کچھی رہیں زیادہ ہمیں نہیں پکانا تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے ہم اسے پکائیں گے اور 30 سیکنڈ کے بعد ہم اس کا پانی سٹین کر لیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ ٹھیک ہے یہ سمیہ ہماری ہو جگئی ہیں ریڈی اور یہ ہمارے پاس جو ہاف کپ ہم نے دودھ نکالا تھا ون لیٹر سے یہ وہ دودھ ہے اور اس میں میں ایڈ کریں ہوں 3 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاودر اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہے تو آپ کیونکہ بہت جلدی نیچے بیٹھ جاتا ہے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ جو کسٹرڈ پاودر ہے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے دودھ میں اور اب ہم دیکھتے ہیں دودھ کو کہ وہ بائل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ بائل ہو چکا ہے دودھ ہم اس میں اب ایڈ کریں گے شوگر شوگر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو دو منٹ تک پکاؤں گی تاکہ جو شوگر ہے وہ دودھ میں اچھے سے مکس ہو جائے اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو ہم نے دودھ میں کسٹرڈ مکس کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر رہی ہوں لیکن ایک بند میں آپ نے اچھی اسے مکس کر لینا ہے کیونکہ جو کسٹڈ ہے وہ نیچے بیٹ گیا ہوگا اور اس کو میں لو فلیم پہ پکاؤں گی تقریباً دس منٹ کے لیے پکانا ہے اور ہمیں جو یہ کسٹڈ ہے زیادہ تھک نہیں کرنا اور جتنا میں نے کسٹڈ ڈالا ہے اپنے بھی ون لیٹر میں اتنا ہی کسٹڈ ڈالنا ہے اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گا جو اچھا نہیں لگے گا تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ مجھے کتنا تھک چاہیے یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں اتنا تھک چاہیے اسے زیادہ تھک ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے زیادہ تھک ہو جائے گا تو وہ کھانے میں اچھا نہیں لگے گا اب میں اس میں ایڈ کری ہوں سوئیہ جو ہم نے بوائل کی تھی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ سوئیہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اور اب میں اس کو بالکل لو فلم پہ پکاؤں گی صرف ایک منٹ کے لیے پکاؤں گی زیادہ مجھے نہیں پکانا اور یہ بات یاد رکھے گا اب جو کسٹڈ ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے اور ہمیں اب ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے ہمیں جو چمچ ہے وہ نہیں چوڑنا ورنہ یہ نیچے لگ جائے گا اور جو لگنے کی سمیل ہوتی ہے وہ بہت بوری ہوتی ہے اب ہمیں اور کسٹڈ کو نہیں پکانا اور اس کی فلم جو ہے میں نے بند کر دی ہے اور میں اب اسے تھنڈا کروں گی روم ٹمپریچر پہ میں اسے تھنڈا کر لوں گی اور بار بار اس میں چمچ ہلاتی رہوں گی کیونکہ جو گرم چیز ہوتی ہے یا کھیر وغیرہ یا کسٹڈ وغیرہ جب وہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک تہہ جو جم جاتی ہے جس طرح بلائی کی تہہ جمتی ہے اس طرح کسٹڈ وغیرہ کھیر وغیرہ پہ بھی جم جاتی ہے تو ہمیں بار بار اس میں چمچ ہلاتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور اب میں بنا رہی ہوں جیلی جیلی کے لیے میں نے ہاف کپ پانی لیا ہے اس میں جیلی ایٹ کر دی ہے اور اس کو میں دو سے تین بوائل آنے تک اسے پکا لوں گی اچھے سے جیلی بھی ماری ہو چکی ہے ریڈی اور اس کا جو فلم ہے میں بند کر رہی ہوں اس کو میں اب نکال لوں گی کسی پلیٹ میں نکال لوں گی میں نے جو جیلی ہے وہ سٹرابری فلیور کے لیے ہے آپ چاہیں جو آپ کو اچھا فلیور لگے آپ وہ لے سکتے ہو آپ لبشیری میں دو فلیور بھی ایڈ کر سکتے ہو یہ آپ کی مرسی ہے اور ہمیں صرف اسے روم ٹم پریشر پر تھنڈا کرنا ہے زارہ تھنڈا نہیں کرنا کہ یہ اندر ہی جم جائے اتنا کرنا ہے کہ ہم اسے آسانی سے فریج میں رکھ سکے اور جیلی تھنڈی ہو چکی تھی میں اسے پلیٹ میں نکال لے کے بعد اس کے اتنے اتنے جو ہیں پیس کر لیے ہیں اور جو یہ کسٹرڈ ہے یہ بھی اچھا سے تھنڈا ہو چکا تھا تو اس میں میں ڈا رہی ہوں کریم ڈا رہی ہوں آپ کوئی بھی برینڈ کی کریم اس میں ایڈ کر سکتے ہو یہ میں نے کریم ڈا لی ہے یہ ہاپ کپ کریم ہے جب میں اس میں ڈا لی ہے اب میں اس میں کنڈنسٹ ملک ڈا رہی ہوں فور ٹیبل سپون اور یہ بات یاد رکھے کہ جب آپ کسٹرڈ میں یعنی کے لبے شری میں جب آپ کریم ایڈ کرو تو جو کسٹرڈ ہے یہ روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے تو یہ تھنڈا بلکل ہو چکا تھا تب ہی میں نے اس میں کریم جو ہے وہ ایڈ کر دی تھی اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ میرے پاس ہیں کچھ فروٹس ہیں اور یہ جیلی ہے جو میں آپ کو دکھائی تھی جو میں نے چھوٹے سائز میں کاٹ لی تھی یہ 5 سے 6 سٹرابری ہے میرے پاس ان کے پیس بھی میں نے چھوٹے کر لیے ہیں اور یہ میرے پاس ہاف کپ پائن ایپل ہے اس کے پیس بھی میں نے چھوٹے کر لیے ہیں اور یہ ہاف ایپل ہے اس کو بھی میں نے بار ایک باری کاٹ لیا ہے اب میں کسٹرڈ میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی سٹرابری پائن ایپل ایپل اور یہ جیلی تھوڑے سی جیلی میں نے رکھ لی ہے کسٹرڈ کے اوپر لگانے کے لیے اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی یہ لبے شری جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب میں اسے نکال لوں گی باول میں اور یہ دیکھیں یہ باول میں نے جو سٹرابری ہے اس کی بار ایک بار لیئر کاٹ کے وہ میں نے ساتھ لگا دی ہے اور اس کے اندر میں کسٹرڈ ڈال لوں گی یہ کسٹرڈ میں اس کے اندر ڈال چکی ہوں اور اب میں اسے رکھوں گی چار گھنٹے کے لیے فیج میں رکھ دوں گی الحمدللہ ہمارا لبے شری ریڈی ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے یہ تھا میرا آج کا سپیشل عید کے لیے میٹھا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا عید پہ آپ نے کون کون تھا سپیشل میٹھا بنایا اور اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو لبے شری کیسا لگا اور میری طرف سے ایڈوانس آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ایسی لاکھوں کروڑوں خوشیوں کے ساتھ عید نصیب کرے تو اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ